بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلاخر آرمی چیف جنرل باجوا نے اہم پتہ کھیلتے ہوئے مسئلہ کشمیر حل کرنے اور ریجن کو سی پیک کے ساتھ جوڑنے کا بیان دے کر امریکہ کی انڈو پیسیفک اسٹیڈیجی کو بڑا دھچکا پہنچایا ہے جبکہ انڈیا کے ریٹائر جنرل پرابین سانے کا کہنا تھا کہ چین اور پاکستان امن اور جنگ دونوں معاملات میں ایک پیچ پر کھڑے ہیں انڈیا کو چاہیے کہ وہ جتنا جلدی ہو امریکی چنگل سے باہر نکل آئے اور ٹو فرنڈ وار کو اپنے اوپر مسلط ہونے سے بچائے اسی طرح چین نے کوارڈ الائنس کو شیطانی قوتوں کا اجتماع قرار دے دیا ہے امریکہ نے ہنگامی طور پر ساؤچ چائنہ سی میں ٹوما ہاگ کروز میزائل کے جدید ورجن کو تینات کرنا شروع کر دیا ہے جس کے بعد چین نے نیول فوجی مشکوں کا اعلان کر دیا ہے اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ آندھی کے موسم میں دشمن سے نمٹنے کے لئے چین کی ائر فورس نے جنگی مشکے کی ہیں جبکہ برطانیہ نے نیو کلیر بم کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں سوائے ایٹم بم کی تعداد بڑھانے کے اور کوئی صورت نظر نہیں آ رہی اسی طرح انڈیا کی جانب سے ارونچل پردیش میں یورینیم کے زخائر کی تلاش کا کام شروع کرنے کے اعلان کے ساتھ ہی چین نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ ارونچل پردیش میں کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنے سے باز رہے جبکہ اس کے ساتھ ہی چین نے ارونچل پردیش پر پریشر بڑھاتے ہوئے برم پترہ دریا پر ڈیم بنانے کا کام تیز کر دیا ہے وہ بھی ایسے وقت کے جب پاکستان پانی کے مسئلے پر انڈیا سے بات چیت کرنے جا رہا ہے دوسری جانب سعودی ائر فورس کی گریس کے ساتھ حالیہ مشکو پر اردوگان نے خبردار کیا ہے کہ ترکی کے ڈرون تیارے چاہیے تو ان حرکتوں سے باز رہنا ہوگا جبکہ سعودیہ اور انڈیا کے درمیان تیل کی لڑائی بھی شدت اختیار کر چکی ہے انڈیا نے ملک میں موجود ریفائنریز سے کہا ہے کہ وہ میڈلیز سے تیل کی امپورٹ کو بتدریج کم کریں اسی اصنا میں پاکستان کی آرمی چیف اور نیول چیف نے بہرین کا دورہ کر کے اہم دفاعی معاملات تیع کیے ہیں جبکہ پاکستان میری ٹائم سیکورٹی کے لیے عرب ممالک کے ساتھ پیک کرنے جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ شاید امریکی فوج کے انخلاق عمل ڈیڈ لائن سے قبل پورا نہ ہو پائے جس کے بعد افغان طالبان نے افواج کو بروقت نہ نکالنے کی صورت میں سنگین نتائج اور کھلی جنگ کی دھمکی دے ڈالی ہے آخر خطے میں کون سے حالات پیدا ہوتی جا رہے ہیں مزید افضلات میں جانے سے پہلے اصلیہ ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین اکرام آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اسلام آباد سیکورٹی ڈائلاؤ کانفرنس میں اہم پتہ کھیلتے ہوئے بھارت کو پاکستان دشمنی ترک کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امن کا راستہ کشمیر سے ہو کر گزرتا ہے اور ترقی کا راستہ پاکستان سے ہو کر گزرتا ہے جبکہ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ جنگ سے پاکستان کو نہیں دبایا جا سکتا پاکستان ایٹمی طاقت ہے انڈیا کو چاہیے کہ وہ اس حقیقت کو جل تسلیم کر لے ورنہ پاکستان دشمنی سے انڈیا کو نقصانی اٹھانا پڑے گا واضح ہے کہ امریکی سیکرٹری ڈیفینس جس کا نام آسٹین ہے وہ گزشتہ دنوں جاپان کے دورے پر پہنچا تھا جہاں اس کی ملاقات جاپان کے ڈیفینس منسٹر سے ہوئی تھی تاکہ چائنہ کے خلاف ایک نئی پالیسی وضع کی جائے اس کے بعد امریکی ڈیفینس سیکرٹری انڈیا کے دورے پر پہنچا جہاں امریکہ نے انڈیا کو یہ پیغام دیا کہ وہ آگے آئے اور چین کے خلاف امریکہ کا ساتھ دے کیونکہ اب نیٹو ممالک بھی ساؤ چائنہ کا رخ کر رہے ہیں اس دورے کے بعد امریکی ڈیفینس سیکرٹری جنوبی کوریا پہنچا تھا اور اسے کوارڈ الائنس کا حصہ بننے کا مشورہ دیا تاکہ کوارڈ پلس الائنس تشکیل دیا جا سکے اور یہ بھی کہا کہ ہم چائنہ فری ورلڈ پر کام کر رہے ہیں اس میں ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے لیکن جنوبی کوریا نے کوارڈ الائنس کا حصہ بننے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم چائنہ کے خلاف کسی بھی منصوبے کا حصہ نہ تو بن سکتے ہیں اور نہ ہم چائنہ کی دشمنی مول لے سکتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہی برطانیہ سے بھی اہم خبر آ جاتی ہے ریپورٹ کے مطابق برطانیہ نے دو ہزار تیس تک کی خارجہ اور ڈیفنس پالیسی ریلیز کر دی ہے جس کے مطابق برطانیہ نے نیو کلئر وار ہیٹ کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حالات کسی بھی وقت بگڑ سکتے ہیں جس کے لیے ہمیں نیو کلئر کی تعداد بڑھانا ہوگی برطانیہ کو یہ اسٹیپ اس لیے لینا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ یورپی یونین کا اب حصہ نہیں ہیں اب وہ یورپیان پالیسی سے آزاد ہے جبکہ برطانیہ نے چائنہ سے تعلقات بڑھانے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے برطانیہ کی نئی پالیسی میں کہا گیا کہ چائنہ ایک حقیقت ہے چائنہ فری ورلڈ کا تصور اب ممکن نہیں ہے ہمیں چین کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہوگا یعنی برطانیہ نے بھی اب ہاتھ کھڑے کر دی ہیں اور بازابتہ طور پر چین مخالف الائنس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے جس کے بعد امریکہ کی چائنہ کے خلاف ڈپلومیٹک ایفرٹس ناکامی کا شکار ہو چکی ہے انڈیا اب دورہے پر کھڑا نظر آ رہا ہے اور کنفیوز ہے کہ اسے اس صورتحال میں آخر کیا کرنا ہوگا انڈیا کے ریٹائر جنرل پراوین سہنے نے انڈیا کو مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ انڈیا امریکہ کے ٹریک میں مت آئے چائنہ سے پنگا نہ لے گزشتہ دس مہینے سے جاری چین انڈیا جھڑپوں سے جو انڈیا کو نقصان پہنچا ہے اس سے انڈیا کو سبق حاصل کرنا چاہیے ورنہ انڈیا کے لیے تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا ان کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ کی آفر پر انڈیا غور کرے چین اور پاکستان اگر اس وقت آمن کی بات کر رہے ہیں تو انڈیا کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ اگر صورتحال دوبارہ بگڑ جاتی ہے تو امریکہ اس دفعہ انڈیا کو تنہا چھوڑ لے گا جنرل باجوہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ سینٹرل ایشیا تک اگر بھارت کو ایکسیس چاہیے تو اسے کشمیر کا مسئلہ ضرور حل کرنا ہوگا اور پانچ اگر دو ہزار انیس سے پہلے والی پوزیشن کو بھی بحال کرنا ہوگا یعنی معاملات آرٹیکل تین سو ستر کی بحالی کی جانب بڑھ رہے ہیں آرمی چیف کے اس بیان نے انڈو پیسیفک اسٹیڈی کے غبارے سے بھی ہوا نکال دی ہے پاکستان اور چائنہ نے انڈو پیسیفک سے نکلنے کے لیے انڈیا کو وے آؤٹ فراہم کر دیا ہے جس کے بعد انڈیا کے اپنے دفاعی حل کے بھارتی حکومت سے مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ یہی وقت ہے کہ مسائل حل کر لیے جائیں جنرل پراوینس آنے کا کہنا تھا کہ انڈیا کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان اور چائنہ یہ دونوں جنگ اور امن دونوں میں ساتھ ساتھ کھڑے ہیں دونوں نے سی پیک اور بی آر آئی کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں اس لیے انڈیا غلطی نہ کرے کیونکہ اب انڈیا پر مستقل بنیادوں پر پاکستان اور چائنہ دونوں کی جانب سے بیف وقت دباؤ آتا رہے گا جبکہ انڈیا اخباروں میں کولمز سپنا شروع ہو گئے ہیں کہ انڈیا کو چائنہ کے ساتھ کسی بھی تصادم سے گریز کرنا چاہیے چین اس دفعہ مختلف انداز سے جواب دینے کی تیاری کر رہا ہے اس بار سائبر اسپیس الیکٹرونک الیکٹر میگنیٹک اسپیکٹرم وارفیر میں چائنہ داخل ہو چکا ہے اس بار ٹینکوں اور جہازوں کی لڑائی کی نوبت چائنہ آنا ہی نہیں دے گا یہ بات انڈیا آرمی چیف کو اب سمجھ لینی چاہیے جبکہ چائنہ نے ساؤتھ کوریا کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے چائنہ کے خلاف کھڑا ہونے سے انکار کر دیا ہے اب گین انڈیا کی کوٹ میں جا چکی ہے اسی اصنا میں امریکہ نے کروز میزائل کا نیا ورجن نیوی کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا ہے جبکہ کوارڈ الائنس کی حالیہ بات چیت کے بعد چین نے میجر نیول ایکسرسائز بھی شروع کر دی ہے اور سخت آندھی اور توفانی موسم میں ائر فورس کی مشکے بھی کی گئی تھی واضح لیکے گزشتہ دنوں منگولیہ سے آنے والے ریت کی توفان نے شمالی چائنہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا جس پر کافی چیمہ گوئیاں چلتی رہی لیکن چین کا کہنا ہے کہ اس کی ائر فورس نے آندھی کے دوران فضائی مشکے کی تھی کیونکہ دشمن خرام موسم کی آڑ میں حملہ کر سکتا ہے اس لئے اس آندھی کو اپرچونٹی سمجھتے ہوئے یہ ایکسرسائز کی گئی دوسری جانب ایک اور انڈین دفاعی تذیعکار برحمہ چالینے کا کہنا تھا کہ چین انڈیا کے خلاف پانی کی جنگ چھیڑ چکا ہے جسے وارٹر وارفیر کا نام دیے جا رہا ہے انڈیا کا تیس پرسنٹ پانی جو برم پترہ دریا سے آتا ہے اس پر چائنہ تیزی سے ڈیمز بنا رہا ہے چائنہ کسی وقت اب اس ٹیم دریاؤں سے انڈیا کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے جبکہ اسی اسطح میں پاکستان کے وارٹر کمیشن کے حکام بھارت کا دورہ کر رہے ہیں جہاں دریائے چناپ کا پانی روکنے اور وہاں پر غیر قانونی پاور پروجیکس لگانے پر انڈیا سے بات چیز جاری ہے جس سے پاکستان کے دریاؤں کا فلو متاثر ہونے کا خدشہ ہے اگر انڈیا پاکستان کے تحفظات دور نہیں کرتا اور پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو برم پترہ دریاؤں پر انڈیا کو سخت چیلنج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جبکہ سعودیہ اور انڈیا کے درمیان تیل کو لے کر معاملات تلخی کی جانب جاتے جا رہے ہیں سعودیہ کی جانب سے تیل کی قیمتیں کم کرنے کی بھارتی درخواست کو رت کرنے کے بعد بھارتی حکومت نے ریفائنرز سے کہا ہے کہ وہ میڈلی سے تیل لینا بند کریں اور دوسرے سپلائرز تلاش کریں اسی دوران ہی امریکہ کی آئل کمپنیوں سے بھی رابطے چل رہے ہیں جبکہ یو ائی انڈیا سے آئل پر معاملات تیہ کرنے کی خفیہ کوشش کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی پاکستان نے بھی ڈپلومیٹک ایفرٹس تیز کر دی ہیں پاکستان کی فوجی قیادت نے عرب ممالک کے ہنگامی دورے شروع کر دی ہیں آرمی چیف کے بعد نیول چیف نے بحرین کا اہم دورہ کیا ہے کوئیت کے ساتھ بھی دفاع مائدے ہونے جا رہے ہیں جبکہ چیئرمین جوانٹ آف سٹاف ندیم رزا نے عراق کا اہم دورہ کیا ہے میڈلیز میں پاکستان اپنی جگہ تیزی سے بنا رہا ہے ترکی اور مصر کے درمیان بھی تعلقات بحال ہونے جا رہے ہیں جبکہ سعودیہ نے ترکی سے مسلح ڈرون تیاروں کی خریداری کا اندیا دیا ہے ترکی نے سعودیہ سے کہہ کہ اگر اسے ڈرون تیارے چاہیے تو اسے ترکی کے حریف ممالک خاص طور پر گریس سے دور رہنا ہوگا واضح ہے کہ سعودی ائر فورس کے اہلکار گزی سے دنوں مشترکہ فضائی مشکل کرنے گریس پہنچے تھے جس کے بعد طیب اردوگان کا یہ بیان سامنے آیا تھا کہ سعودیہ یا تو ڈرون لے لے یا گریس سے تعلقات رکھ لے واضح ہے کہ اس وقت امریکہ اور چائنہ کے درمیان کولڈ وار کا آغاز ہو چکا ہے دفاعی ماہرین کا کہنا تھا کہ اب دنیا دو حصوں میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے عرب ممالک کو اس صورتحال میں واضح فیصلہ کرنا ہوگا انڈیا کی جانب سے میڈلیس کے تیل پر انحصار کم کرنے کا بیان دینا میڈلیس ممالک کی سیاست میں تبدیلی لا رہا ہے پاکستان کی کوششوں کے نتیجے میں عرب ممالک سیپیک کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور پاکستان عرب ممالک کے ساتھ میری ٹائم سیکورٹی معایدے بھی کر رہا ہے جبکہ افغانستان کا فیوچر بھی سیپیک کے ساتھ منسلک ہو چکا ہے امریکی فوج کے انخلاق کے بعد اسے بھی سیپیک کا حصہ بنائے جانے کا امکان ہے یہی وجہ ہے کہ افغان طالبان نے امریکہ کو کھلا پیغام دیا ہے کہ وہ فس مائی تک فوج نکال دے اور معایدے کی پاسداری کرے ورنہ جو بھی نتائج ہوں گے اس کی ذمہ داری امریکہ پر آئید ہوگی واضح ہے کہ افغان طالبان نے سپرنگ اوفینسف چھیڑنے کا بیان دیا تھا یعنی بہار کے موسم میں حملے شروع کرنے کا اندیا دیا تھا جس پر ماسکو میں ہونے والے اجلاس میں افغان طالبان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ فلحال حملے نہ کریں تھوڑا اور موقع دیں تاکہ یہ معایدہ کسی نتیجے پر پہنچ سکے اسی لئے موجودہ صورتحال کرٹیکل موڈ میں داخل ہوتی نظر آ رہی ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا اور گردنوہ کے لوگوں کا خیال لکھیں فی امان اللہ